اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیکشہ عاصف تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج ہم بات کریں گے زمنی الیکشن حلقہ پی پی سیون تحصیل کلر سیدہ کی جہاں پر سیاسی دنگل سیاسی میدان کل سجنے جا رہا ہے تقریباً بیس حلقوں پر زمنی تابات ہونے جا رہے ہیں اور اہم ترین جو حلقہ ہے وہ ہے کلر سیدہ جہاں پر عمران خان صاحب نے بھی آ کر اپنے کنی ڈیٹ پاکستان طریقہ صاحب کے لیے جلسہ بھی کیا اور مریم انواز صاحبہ نے بھی اپنے کنی ڈیٹ حلقہ پی پی سیون کے اندر راجہ صغیر صاحب کے لیے جلسہ بھی کیا اور عوام سے ووٹوں کی اپیل بھی کی لیکن آج ایک ویڈیوز وائرل ہوئی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک تصاویر بھی وائرل ہوئی راجہ صغیر صاحب جو کہ آج کی ڈیٹ کے اندر مسلم لیگنون کا حصہ ہے کل کا ان کا کچھ پتہ نہیں ہے آج کی ڈیٹ کے اندر مسلم لیگنون کے ٹکٹ پر الیکشنل رہے ہیں ناظرین اکرام دوزہ ٹارہ گنتہابات کے اندر راجہ صغیر آزاد حیثیت سے الیکشنل لڑے اور پچاس ہزار کے لگ بک ووت حاصل کی اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے اس کے بعد یہ راجہ صغیر ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے راکھیں جدا کی اور محرف رکن بن گئے اس کے بعد راجہ صغیر صاحب ڈیٹ ہوا اور انہوں نے مسلم لیگنون کو جوائن کیا مریم نواز مسلم لیگنون نے راجہ صغیر کو نول لیگ کا ٹکٹ دیا گیا آپ کلر سیدہ سے ہماری ٹکٹ با الیکشن لڑنے ہو راجہ صغیر صاحب بطور کینیڈیٹ مسلم لیگنون کے نامزت ہوئے اور وہاں پر وہ الیکشن کمپین کرتے تھے چونکہ اب الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے اور کل کی ڈیٹ کے اندر الیکشن ہے لیکن راجہ صغیر صاحب کی ابھی ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی وہ ویڈیو کیا ہے اس ویڈیو کو میں نے سنات میں خیران ہوا ہوں کہ یہ راجہ صغیر صاحب دوزار اٹھارہ کی الیکشن کے اندر آزاد خسیت سے پچاس ہزار ووٹ کیسے لے لی میں اعران ہوا ایک شخص کبھی کیا حرکت کرتا ہے کبھی ایسا بیان دے دیتا ہے کبھی جلسے کے اندر ایسی تقاریر کر دیتا ہے جو ایک میمز بن کے رہ جاتی ہے جو ایک مزاک بن کے رہ جاتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ شاید راجہ صغیر صاحب ایک لیڈر نہیں ہے یا پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ راجہ صغیر صاحب ایک پڑی لکھی قیادت نہیں ہے پارٹی کی ووٹ نہیں یعنی کہ شخصیتی ووٹ تعلقی ووٹ برادرانہ دوستانہ ووٹ راجہ صغیر صاحب نے حاصل کی اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے آزاد خسیت کے اندر الیکشن لڑنا لیکن راجہ صغیر صاحب الیکشن میں اترے الیکشن جیت کا دوزہ اٹھارہ کے اندر دکھایا اب نون لیگ کے اندر وہ شامل ہوئے راجہ صغیر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے وہ یہ ایک صحافی ہیں انہوں نے راجہ صغیر صاحب سے انٹرویو لیا راجہ صغیر صاحب سے مختلف سوال کرنے کے بعد ایک سوال جو بڑا انٹرسٹنگ تھا بڑا عام تھا کہا کہ راجہ صاحب راجہ صغیر صاحب شرافت کی ووٹ جو ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے تو راجہ صغیر صاحب بجائے کے ایک اچھا اور تعمل مجازی کا بیان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شرافت کی ووٹ جو ہے کیونکہ انہوں نے پوٹواری لینگویج کے اندر بات کی میرا بلاگ اردو کے اندر میں اردو کے اندر بات کروں گا انہوں نے کہا کہ شرافت کی ووٹ جو ہے وہ حافظ منصور ظہور نامی کینیڈیٹ کو ڈالی جائے اور پھر صحافی نے وہ دوبارہ کوئسٹن کیا کہ کیا وہ ووٹ آپ کو نہیں جانی چاہیے شرافت کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ میں شریف نہیں ہوں کیونکہ میں اور بھی بہت سے کام کر لیتا ہوں یعنی کہ انہوں نے خود ایک 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 سیپٹ کیا کہ وہ شریف ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ اور بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ سیدھے ہوں چاہے وہ الٹے ہوں چاہے کس طرح کے ہوں انہوں نے اپنے آپ کو شریف نہیں کہا انہوں نے کہا میں شریف نہیں ہوں شریف کو ووٹ دینیت کسی اور کو دیں مجھے ووٹ جو دینیت ہے وہ اور ہوگی شرافت کی امید مجھ سے نہ رکھئے گا میں شریف نہیں ہوں یہ بات مسلم لگنون کے ایم بی اے کے امیدوار ہلکہ پی پی سیون کلر سیدھا راجہ سگیر صاحب اس بیان کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس بیان کو دینے کے بعد لوگوں کے اندر جو ایک ہوا چال رہی تھی کل تک وہ اب آج رات کی ڈیٹ کے اندر اس کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بات میری یاد رکھی گا نتیجہ بڑا خیران کن ہوگا چاہے وہ کانٹے دار ہو کچھ ووٹوں کا فرق ہو چاہے جو بھی وہ لیکن راجہ سگیر صاحب کے ہلکے کا نتیجہ جو ہوگا لوگ سوچیں گے کہ یار اتنا سنسنی حیز میں اچھ ہوا تھا اتنا سنسنی حیز مقابلہ ہوتا ایزی نہ سمجھئے گا آپ لو اس کے بعد راجہ سگیر صاحب ایک مکینک شاپ میں بیٹھیں گے وہ تصاویر بہت پرانی یہ شاید کسی نے وائرل کر دی اس کے بعد مریم نواز صاحب جلسے سے خطاب کرنے آتی ہیں راجہ سگیر صاحب پاؤں کے بل بوتیں دوسری چھت پر بیٹھ جاتے ہیں میں نہیں جاتا نہیں جاتا میں خطاب نہیں کرتا آڑ گے ڈٹ گے یا تو یہ ایک اپنے آپ کو عوامی شخصیت کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بات ان کے اندر نہیں کبھی یہ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر کھلے عام عوام کو کہتے ہیں جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے اتنا آپ کا دام بڑھتا جائے گا اتنے آپ کو پیسے ملتے جائیں گے آپ نے فکر نہیں کرنی راجہ سگیر صاحب میں خود حیران ہوں راجہ سگیر صاحب کے پر کہ کلر سجدہ کی عوام نے پچاس ہزار ووٹ ان کو دے دی کیسے کیسے جو شخص سرعام کھڑے ہو کر سمیر کا سودا بھی لکاتا ہے جو یہ بھی کہتا ہے شرافت کی ووٹ بھی مجھے نہ دو جو یہ بھی کہتا ہے کہ میں مطلب حرکتیں الٹی سیدھی کرنا شروع جاتے ہیں راجہ سگیر صاحب یا تو ان کو پھر عوام جانتی ہے کہ وہ اوپن مائنڈ کی ہیں کھلی بات کرتے ہیں اور عوام کے درمیان کوئی لیمٹ نہیں رکھتے بلکہ عوام کے ساتھ دوستانہ مور رکھتے ہیں اس وجہ سے ووٹ دیتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کل کا نتیجہ کیا آتا ہے کلر سیدہ کا اپڈیٹ کیا آتی ہے آہستہ سب بیانات کیا آتی ہیں ویڈیو کیا آتی ہے سیچویشن کیا ہے وہاں پر سب کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی الالکوں کے اندر زمنی انتہابات ہو رہے ہیں ان کی جو بھی انٹرسٹنگ ویڈیو ہو جو بھی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ ہو ہو گیا رہا ہے تمام الالکوں کے اندر پوزیشن کس کی مضبوط ہے اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری غارانے والی ویڈیو آپ پہنچتے رہے ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کلیے برقرار رہ سکے ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ